پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی جب وجود میں آئی تو لوگوں نے اس کو پہچانا اس کے نظریات کی وجہ سے اور اس کو قیادت ایسی نصیب ہوئی شہید الفقال بھٹو کی صورت میں یا اس کے بعد پھر شہید مدرمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں جس کے اوپر اس کے کارکنوں کا یا عوام ان طبقوں کا جو کہ اس ملکہ ہیو نوٹس تھے جو اس ملکہ غریب تھے مزدور تھے ہاری تھے ملٹ کلاس پروفیشنل تھے اقلیتیں خواتین طلبہ ان لوگوں کا اعتماد تھا اس جماعت کے اوپر اور اس اعتماد کے سارے یہ پارٹی چلی تقریباً چالیس سال آج میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی جو ڈراؤ بیک ہے اور جو سب سے بڑا سوالیہ نشان جو ان اس پارٹی کے پر پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ اب بھی ان طبقات کو ریپیزنٹ کرتی ہے جن طبقات کے لیے بنائی گئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک اسوسیشن تھی اس ملک کے ان طبقات کے ساتھ اور وہ جو ایک ایڈنٹیفیکشن شناخت پاکستان پیوز پارٹی کی بن گئی تھی ماظر کے ساتھ وہ شناخت اب ختم ہو گئی ہے اس پارٹی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ڈی ٹریک ہو چکی ہے یہ وہ پارٹی نہیں ہے جس کی بنیاز دلوکاری بٹونا ہے یہ ڈی ٹریک ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتیں وہ رپیزنٹ کرتی ہیں اس ملک کے ووٹر کو اس ملک کے عوام و ناس کو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان پیوز پارٹی جو گتش تک چالیس سال حالانکہ اقتدار اور اس کا کوئی دس سال کا تھا شاید پانچ سال موٹو صاحب کے اور پانچ سال ہی موٹر مانگی تو چالیس سال کی جو پارٹی کی تاریخ تھی دوزہ ساتھ تک بنیازی طور پر اس کا ووڈ بینک جو تھا اٹھتیس پرسنٹ یا پینتیس پرسنٹ جو پارٹی کا ووڈ بینک ہے وہ کم ہوگے پندرہ پسنٹ پر آ گیا یعنی اوورال اور پنجاب جہاں پر کوئی ڈیڑھ سو سیٹے ہیں نیشنل اسمبلی کی جو کہ بڑا صوبہ ہے جہاں پر پارٹی کی بڑی حمایت رہی ہے وہاں پر ہم آٹھ فیصد پر آ گئے ہیں اور دوسرا جو اس کا کرایسس ہے وہی لیڈرشپ کا میری نظر میں مہترمہ بیندیر بھٹو صاحبہ کے جانے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جو قومی قیادت ختم ہو گئی اور پارٹی کے اندر جو نے لیڈرشپ کا ایک ویکیوم کریٹ ہوا اب جب تک آپ پارٹی کی اندر لیڈرشپ کا اس ویکیوم کو ختم نہیں کرتے اور جب تک اس ووٹر کو جو ووٹر آپ سے چھوڑ کے چلا گیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں بلکل ہی چھوڑ کے چلا گیا وہ کہیں نہیں بیٹھا ہے لیکن وہ ایسی قیادت چاہتا ہے یا ایسی لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جو حقیقتا اس کے رپیزنٹیٹیو ہوں اس شناخت کے ساتھ واپس آئیں جو شناخت بھٹو صاحب اور مہترمہ نے ان کو دی مہترمہ کے ڈرائیور جعوید نے یہ بیان دی ہے کہ مہترمہ کو نہید ہان نے کہا تھا کہ آپ گاڑی سے باہر آئیں اور لوگوں کا ہاتھ حلا کا جواب دیں اس بات میں کس حد تک سے چاہیے اور یہ کیا انڈیکیٹر ہے ایک عرصے کے بعد اس طرح کا کوئی انہوں کو بیان داگ دینا دیکھیں اپنے اب تو دیزائی صاحب کا ڈرائیور ہے تو آٹھ سال کے بعد اس کو کیا فیڈنگ کی گئی ہے اور کس وجہ سے اس نے یہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دو تین کیونکہ یہ لیگل مسئلہ بھی ہے اپنی جگہ کہ ہم چاہیں گے کیونکہ یہ ایک سوچ چیز میڈیا میں آ رہی ہے میں ذاتی طور پر جو انہیں محسوس کرتا ہوں کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں اور حقیقتا اس سٹیٹمنٹ کے در کیا کچھ کہا گیا ہے کیونکہ اور بھی ساتھ چیزیں آ رہی ہیں بیک اپ کار کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہا ہے جو سیکیورٹی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی اس نے بات کی ہے ساتھ ہی اس نے یہ ناہیت کے حوالے سے بات کی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس پہ کوئی لیگل کومنٹ دیں کوئی کانونی بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ رہتے ہیں کیا اس سے پہلے بھی کیونکہ بھی جویس اس طرح کی بات ہوئی مطلب دیکھیں نا یہ تو کافی سارے انٹریوز بھی آتے رہے مغدوم امین فہیم صاحب کبھی آپ کو یاد ہے کہ تین چار پانچ چھے دفعہ بلکہ انہوں نے انٹرنیسٹی جنسیوں نے انویسٹیگیشن کی بڑے ہائی لیول پہ محترمہ کے قتل کی تحقیقات ہوئیں لیکن کسی سٹیج پہ ڈرائیور کی سٹیٹمنٹ تو کلیسی سٹیج کے مطلب میں میں نے کم اس کے مطلب نہیں دیکھی اور بلکہ اس میں دیکھیں نا کیونکہ کرٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ جو تین مندیں ہیں ناہیت خود مغدوم امین فہیم صاحب اور میں مطلب ہمارے لئے تو ہم تو شاید اس کے اندر گواہ بھی نہیں ہیں نہ ہمیں کوئی ملزم بنانے کی کوشش کی انہوں نے نہ ہمیں گواہی کوئی دینے کے لیے آج تک بلایا ہے یعنی آپ جو محترمہ کے کلوسرین شخصیت غالب انگر ہم کہیں بیرہ رشتہ آپ نہیں جگا تو شاید ناہیت خان صاحب آتی ہیں اور اگر ان کو آپ گواہی کی طور پر بھی اس سارے کیس کے اندر آگے نہیں کرے تو پھر نہیں امیسا کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک عرصے سے آپ قاتلوں کی نشاندہی کی بات کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کے بھی تین سار نکل گئے پچھلی بھی ساری عقومت بھی پس پارٹی کی گئی لیکن آپ نے وہ جو کرسے سے بات کر رہا تھے آپ نے وہ انشاندہی نہیں کی ہم نے ایک بات کی کہ جو انویسٹکیشن پروسس ہے وہ آخر دیٹرمنٹ کرے گا کہ محترمہ کے حقیقتاً قاتل کون تھے اور کونسپریسی کہاں ہوئی بات ہے کونسپریسی اندرد کرنی ہے ایک چیز جو سامنے سامنے ہوئی وہ تو شاید تقریباً سم لوگوں کے سامنے لیکن جو کونسپریسی تھی کہ اس کے پپٹیٹرز کون تھے کنوں نے یہ کام کیا کون سہولتکار تھے کس نے اس کو فینینس کیا یہ سارا جو عمل تھا اس کے اندر تو ایک تحقیقات کی ضرورتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آکے غالباً پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت ہمیشہ جو انہوں کے پر یہ بلیم رہے گا کہ آپ نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں کبھی اگر آپ دیکھیں کہ 31 مارچ کو وزیراعظم صاحب گلانی صاحب جو نہ وزیراعظم بنتے ہیں پہلی جولائے تک تو آپ نے ایک پتہ نہیں ہلایا آپ اندار میں بیٹھے رہے گی یونائیٹ نیشنز کمیشن آئے گی یونائیٹ نیشنز کمیشن آئی انہوں نے ایک انویسکیشن کی اس کی نتیجہ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کو پہلے آپ نے ایکسپٹ کیا اور اس کے اندروں تمام تنشان دیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر یونائیٹ نیشنز کی رپورٹ کو ہم دیکھیں تو وہ جی ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی جس کو بعد میں آپ نے فیکٹ فائنڈنگ میں کنورڈ کیا پہلے تو آپ نے اس کو ایک کرمینل انویسکیشن کیلئے میں سب ایک وزیراعظم کی ایک ایکس وزیراعظم بھی ہوں اتنی بڑی پارٹی کی لیڈر بھی ہوں اور ان کے قتل کی تحقیقات میں اتنی سست روی کا شکار اگر سست روی کا شکار ہوگی تو کیا آپ کیا نیلسز کرتے ہیں دیکھیں میری بات انہی آج پاکستان پیوز پارٹی یہ جو ذرداری پارٹی جو ہے جس کو میں کہوں ان کا سب سے بڑا ڈیلمائی یہ ہوگا انہیں والے دنوں میں کہ آپ نے محترمہ کی انویسکیشن کے ساتھ کیا کیا تو یہ کیا ہے اگر محترمہ کے قاتلوں کو محترمہ کے قاتلوں کو چھپا گی یہ کون سے کریڈٹ لینا چاہیے بات یہ ہے کہ بہی بہت سے تو چارجز جو نہ ان کا جواب انہیں خود دینے سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں اگر کوئی میرے پر چارج ہے جیسے یہ بات کی گئی ہے ناہید اس کا جواب دے گی بلکل دے گی وہ دیتی بھی رہی ہے اس نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جی ہم کوئی آٹھ سال میں بھاگے نہیں ہم اس ملک کے پاکستان میں رہے اگر آپ نے کوئی بھی ہم سے انویسکیشن کرنی آپ ہم سے کریں اگر آپ کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے پوچھیں جو چیز یونیٹ نیشنز کی جو ٹیم آئی اسے تقریبی پانچ سیٹنگز ہمارے ساتھ کی اس کی نتیجے میں ایک کمپریہنسیف رپورٹ میں سمجھتا ہوں یونیٹ نیشنز نے بنائی اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا تھا منٹر نے اپنا منیوز صاحب جو کہ ٹیم کو ہیڈ کرے تو انہیں ایک الگ کتاب بھی لکھی ہے تو ان چیزوں کو ساری چیزوں کو آپ اٹھاتے اور ان کو لے کر پیشرفت کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مہترمہ کے قاتل اب تک انرث ہو چکے ہو چکے ہیں اگر اس کو اس آنگل سے دیکھا جائے چونکہ انہوں نے یونیٹ نیشنز کی ریپورٹ کو پہلے ایکسپٹ کیا بعد میں پارشنی ریجنٹ کیا اور جب دادائی صاحب جا رہے تھے تو اس کو بالکل ریجنٹ کر کے چلے گا اگر اس کو اس آنگل سے دیکھا جائے کہ مہترمہ کے جو قاتل ہیں وہ کرمینلز ہیں تو کرمینلز کو سیف کر کے کون سے جمہوریت کو بچایا جا رہا ہے یہ بات آپ مجھے یہ تو ان کو سوال بجائے دیکھیں اگر تو میں یعنی انانکدار میرے پاس ہوتی تو میں اس کا جواب دہتا ہے آپ اس پر انیلسز تو کرسے نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا بات کا جواب آپ ان سے مانگیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آج آٹھ سال بعد بھی ابھی پروسیکیشن آپ کے ختم نہیں ہوئی پروسیکیشن کے بعد ڈیفینس ہونی ہے ڈیفینس کے بعد اگر جو بھی اس کے در فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف اپیل ہے ہائی کورٹ کے اپیل ہے پھر سپریمی کورٹ کے اپیل ہے تو یہ چیزوں تو ساری کی ساری اس حکومت کے دوران ختم ہونی چاہیے تھے میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سست رفتار سست روی اور آپ نے جا کے ایک ایٹل نہیں ہلائی لیاقت باغ میں تو جہاں پہ جو 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 سین آف ایوڈنس جو جو قرائم ہے وہاں پہ آپ کوئی تو ایٹل ہاتے کوئی جا کے اس کی نالک ہوتے کچھ نہ کچھ تو وہاں جمع کرتے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشہر پہ اٹیک ہوا وہ کس سے انرات ہوئا ایک سم سے ایک سم آپ نے جا کے وہ جھنڈا چیچی جو ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ایک سم مل گئی اس سم سے آپ کو پتا لگیا کہ بھئی کس نے کیا دیکھیں جی میں بڑا کلیر رہا ہوں اس وسیعت کے حوالے سے پہلے دن سے میں نے جب بھی مجھ سے کبھی سوال پوچھا گیا تو میں نے ہمشہ ایک ہی بات کہی ہے میں اس کو ہی ریپیٹ کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میری نظر میں بل یا وسیعت جس کو کہتے ہیں وہ ایک بنیالی طور پر ایک لیگری ڈاکیمنٹ ہوتا ہے وہ ایک قانونی ڈاکیمنٹ ہوتا ہے وہ کسی نے کسی اوٹ کمیشنر کسی وکیل کسی ویجسٹریٹ کہ تھرو جو انا آتا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بھائی کسی نے آگے آپ کو پکڑا دی آپ کہیں جی یہ مجھے مل گئی یہ پکڑانے والی چیز نہیں ہوتی یہ باقید ایک پروسیجر کے تحت ایک لیگری ڈاکیمنٹ کے طور پر سامنے آتی ہے اور جب وہ چیز سامنے آتی ہے جو بھی لکھنے والا ہوتا ہے اس کی مرنے کے بعد جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کا ایک باقید ایک لیگل پروسیجر ہے یہ چیز ایسی ہے جو کہ کسی کے ہاتھ آگے سامنے رکھ دی گئے کہ بھئی یہ چیز آئی ہے اب جو رائٹنگ ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس رائٹنگ کو تو میں ہمیشہ اس کے بارے میں ایک بات کی کہ وہ تو ایک ہائیٹن رائٹنگ ایکسپرٹ بتا سکتا ہے کہ یہ مہترمہ کی رائٹنگ تھی یا نہیں تھی آپ چونکہ ان کی قریبی ساتھی میں کچھ سوال اٹھتے ہیں کچھ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کچھ جب ایک بندہ قریبی ساتھی ہوتا تو کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کے علم میں ہوتی ہیں کافی آتا ہے دیکھیں جی مہترمہ میری نظر میں آخر تک فل آف لائف تھی انہوں نے کبھی ذرا بھر بھی ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ جی کوئی اس قسم کا واقعہ میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے انسان ہوتا ہے نا کہ ایک مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے میری نظر میں مہترمہ نے کسی بھی سٹیج پہ کم سے ہم سے یہ ذکر نہیں کیا کہ جی انہوں نے اس قسم کے کچھ چیز کنٹپلیٹ کیا نہ مجھ سے کیا نہ نایت ساور سے کیا اب اس کے علاوہ اگر کس کے پاس تھی تو ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمارے ساتھ مہترمہ کی کبھی یہ ڈسکسن نہیں ہم نے ہمیشہ مہترمہ کو فیوچرسٹک جو تنڈنسیز دیکھیں کہ وہ ہمیشہ اس بات پہ زیادہ وہ ہوتی تھی کہ بھئی آگے کیا کریں گے ہم یہ مطلب ہم سے وہ یہ پوچھتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے یہ اقتدار تو شاید ہمیں الیکشن ہم جیت بھی جائیں اس کے بعد کیا ہوگا جو ہماری مسائل ہیں امام کی یہ کس طرح حل ہوں گے جو لوگوں کو روزگار خاص طور پر ان کے جو فکر مندی سب سے زیادہ ہوتی تھی کہ ہم روزگار کے بات کیونکہ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مرحل نالائی اس وقت یہ لگتا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی اب وہ کہتے ہیں جب روزگار لوگ مانگنے آئیں گے ہم سے تو ہم کدر سے یہ چیز دیں گے تو وہ ان کی ہمیشہ جو انہوں نے میں نے جو ان کو دیکھا خاص طور پر دو ڈھائی مہینے میں ایک تو یہ کہ وہ ایک بہت تبدیل شدہ انسان تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو کچھ بھی پیشتی سٹینٹس تھی ڈیٹھ سال کا ایک ہمیں ایک دار ملا تین سال کا ایک ملا جس کے دوران میں میں پرابلی فیل کرتا ہوں کہ شاید محترمہ ہمیشہ ایک تشنگی کا شکار رہی ہیں کہ جتنا ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا اب یہ جو ہمارے پاس موقع آ رہا ہے تو ہم اس میں کس سے ڈیلیور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ میری نظر میں ان کی جو سوچ تھی وہ فیچرسٹک تھی عوام کے مسائل کے حوالے سے تھی کسی بھی لمحے میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کے دل میں کوئی ایسی ہے کہ جب کل کو میں نہ رہوں تو پھر کیا ہوگا تو اس حوالے سے جب ہم سارے تناظر میں سوچتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آتی کہ جو بھی ڈاکومنٹ بل کی صورت ہے مسکت کی صورت میں سامنے آتا ہے اس کے ایک لیگلسٹک بیکراؤنڈ ضرور نہیں چاہیے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارڈی یہ پاکستان پیپلز پارڈی یا پارلیمنٹیرینز ہے دیکھیں جی میں تھوڑا سا آپ کو کلیر کر دوں پاکستان پیپلز پارڈی پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے اور ہم سب نے مل کے مغدوم صاحب کے ساتھ مشہورے کے ساتھ ہم نے اس وقتی سے ریجسٹر کی کیونکہ پاکستان پیپلز پارڈی کے اوپر پابندی یہ لگائی جا رہی تھی کہ آپ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کو قیادت سے اٹھائیں ہم لوگ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کو قیادت سے اٹھانے کے لئے تیار نہیں تھے تو ایک خاص تناظر میں خاص حالات میں پاکستان پیپلز پارڈی پارلیمنٹیرینز دوہتار دو کی الیکشن کے لئے بنائے گی جب پی پیو دوہتار دو جنرل مشرف صاحب نے انٹرڈیوز کیا کہ کوئی بھی وہ شخص جو کہ الیکشن لڑنے کے لئے نہ اہلو وہ کسی بھی پارٹی کا ہیڈر نہیں ہو سکتا تو محترمہ نے ایک خاص تناظر میں پیپلز پی کو بچاتے ہوئے پارلیمنٹیرین ریجسٹر کروائی تاکہ ہم الیکشن لڑ سکے اس کو مغدوم صاحب کیونکہ ان کے اعتماد محترمہ بہت زیادہ ان پر اعتماد کرتی تھی تو مغدوم امین فہیم صاحب کو اس کا صدر بنایا گیا یہ جب معاملات چلے تو میرے نظر میں دوہدار ساتھ میں کے الیکشن کے بعد ہماری جو پالسی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی محترمہ وزیراعظم بنتی ہیں یا محترمہ جب پارلیمنٹ میں واپس آتی ہیں تو ہم تمام لوگ پیپی کو ریجسٹر کرا کے ہم تمام لوگ جو پارلیمنٹیرینز والے وہ پیپی میں آ جائیں گے تاکہ ہم سب لوگ واپس پیپی میں آ جائیں گے پیپی پارلیمنٹیرینز کو جو وقتی طور پر ہم نے بنائی تھی اس کو جو نہ ہم فتم کرتے لیکن ہوا کیا کہ زہدائی صاحب کیونکہ صدر بن گئے تو اب ان کو لئے بڑا مشکل یہ ہو رہا تھا کہ جیس کو چیرمن پیپی اگر وہ سیاست کرنی سکتے تھے بحیثیت صدر کے تو وہ بحیثیت پیپی کے کو چیرمن کے انہوں نے اسی کچھ چیز کو کنٹینی ہونے دیا اب لاہور ہائی کورٹ کا اگر آپ کو یاد ہو تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک ڈیول ایس چلا ڈیول آفیسز کا کیس چلتا ہے اس ڈیول آفیسز کی کیس میں پریشریت آزدہ آئی صاحب کے پر کہ آپ سیاست کریں اہوانی صدر میں بیٹھ کے آپ صدارت کریں آپ دونوں چیزیں کٹھی نہیں کر سکتے اس پہ جا کے انہوں نے لکھے دیا یہ چھے فروری دوہزار تیرہ کی بات ہے ان کے وکیل صاحب یہ دور اپنے لکھے دیا کہ جی اصل پارٹی پیپی پارلمنٹیرینز ہیں جبکہ پیپی جو ایک انجیو اور ایک پرائیوٹ ایسوسیشن ہے اس پہ جو ناہیت خان صاحبہ نے ایک لیٹر لکھا جہاں گے بیدر صاحب سیکٹری جنرل تھے کہ جی آپ ہم یہ بتائیں کہ آپ کس طرح ایک بیپی اتنی بڑی جماعت کو آپ اس کو ٹکلیئر کریں کہ انجیو جس کی ایک شہید چیئرمن دوسری شہید چیئرپرسن محترمہ بیگم نسل بھٹوز کی چیئرمن پارٹی کے کرکارکنوں کے کوڑے ہزاروں کے جیلیں ہزاروں کے کوڑے آپ کون ہوتے ہیں یہ چیز کرنے والے تو اگر آپ لوگ اس کو نہیں اون کرتے تو میں جا کے اون کروں گی تو پھر ناہیت صاحبہ گئی الیکشن کمیشن میں انہوں نے جا کے ایک باقیدہ دی اپنی فیرس دی ورکرز کی ان کے اتداروں کی کہ جی آپ پی بی پی کو ہمارے نام ریجسٹر کریں انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے ہم اون کرنا چاہتے ہیں اور وہ جا کے الیکشن کمیشن میں انہوں نے ریجسٹر کرائے اور الیکشن کمیشن کے ممبران جہاں اور چیزوں کے قصور آ رہا ہے تو اس کے سب سے بڑے قصور آ رہا ہے انہوں نے پانچ سال حکومت کی یہ پارلیمنٹیرین نے کی یہ پارلیمنٹیرین سے یہ تو لکھے دیا ہوا ہے ہائے کورٹ کے اندر جداری صاحب نے اچھا پھر اگلی بات ہونے اس کے دیسیجن کو چیلنج کیا ہوا ہے ناہیت خان صاحبہ نے اسلامباد ہائے کورٹ میں اب وہ کیس چلتا چلتا اس سٹیج پہ آیا ہے جہاں پہ وہ دیسیجن کے قریب ہے میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر جنیون لی اس کیس کا ہم جائزہ لیں اور جنیون کوئی دیسیجن آتا ہے تو پاکستان ٹیوز پارٹی پاکستان ٹیوز پارٹی کے ورکرس کو ملنی چاہیے ساتھی جو ہے نا اس سارے عمل کے اندر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہمیں جب پولٹیکل ایکٹیوٹی کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے جو ہے نا پاکستان ٹیوز پارٹی ورکرس کے نام سے ایک تنظیم آلڈی میں نے ریجسٹر بھی کروا لیا ہے انشاء رتالان قریب اس کو نشان بھی مل جائے گا اور پھر ہم جو انہیں دوبارہ معوام کے در جائیں گے اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم نے اپنی نظریات کی تشنگی دور کرنی ہے آپ اس وقت پاکستان ٹیوز پارٹی کیسے ہیں پاکستان ٹیوز پارٹی ورکرس کا صدر ہوں وہ ایک بزارتے خود وہ ایک جماعت ہے اور آپ ایک وقت میں دو جماعتوں کے رکن نہیں ہو سکتے اگر آپ نے اس وقت ان کا جو ڈیلمہ ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہیں کیا یہ پاکستان ٹیوز پارٹی بھی نہیں ریجسٹر کرا لیا ایک ڈمی آرگنائزیشن کے نام پاکستان ٹیوز پارٹی پارلمنٹریانز ہے جو ایکچولی اس وقت پارلمنٹ میں بیٹھی ہے یہ لوگ کیا ہیں یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں ابھی آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کے صدر نہیں میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے جس طرح مہترمانے خاص تناظر کے اندر ایک پاکستان ٹیوز پارٹی پارلمنٹریانز بنائی تھی ایک پلیٹ فارم تاکہ ہم الیکشن میں حصہ لیں ہم لوگوں نے جب تک پی 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 کا ڈیسیجن نہیں ہوتا اسلامباد ہائے کورٹ کے اندر ہم نے ایک خاص تناظر میں پاکستان ٹیوز پارٹی ورکرز بنائی ہے تاکہ ہم پولیٹیکل ایکٹیوٹی کر سکیں اور وہ ورکر جو پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ہم جنہوں جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر سکیں پاکستان ٹیوز پارٹی ورکر یہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعت ایک پلیٹ فارم ہے جس طرح دیکھیں پاکستان ٹیوز پارٹی کا حصہ ہی رہا کے کام کریں یہ جنیونلی پاکستان ٹیوز پارٹی کے ورکرز کو ریپیزنٹ کرتی اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا پاکستان ٹیوز پارٹی تو انڈیپینڈنٹ ایک خود سے جماعت تو ہے اس کا فیصلہ آنے تک ابھی ڈسپوٹڈ ہے ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے اس کا فیصلہ ہم یقین کرتے کہ وہ مہترمان آئیت صاحبہ کے حق میں آیا جا گا تو ہم پاکستان ٹیوز پارٹی آپ پاکستان ٹیوز پارٹی اور اگلی بات اگر کوئی اور لوگ بھی جنیونلی اس پارٹی کے اندر کوئی نظریاتی تبدیلی لانا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر ان لوگوں کا اعتصاب کنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے پارٹی کو یہاں تک پہنچایا اور پارٹی کے اندر کوئی ڈیموکریٹک آڈر ریسٹور کرتے ہیں کسی انٹر پارٹی الیکشنز کے ذریعے پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت لانے کوش کرتے ہیں شاید ہم اس میں کوش اگر ہمیں کوئی آفر کرتا ہے تو ہم اس میں بھی پارٹی سپیٹ کرنے کو تیار ہیں پروائیڈڈ آپ پارٹی کے اندر نظریاتی تبدیلی لائیں اعتصاب کریں ان لوگوں کا جنہوں نے پارٹی کو یہاں تک پہنچایا اور پارٹی کے اندر اینٹر پارٹی الیکشنز کے ذریعے ایک ڈیموکریٹک آڈر ریسٹور کریں جنہیں صفدر عباسی صاحب کے ساتھ ہمارا گفتگوہ سلسلہ جاری ہے یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمیشل بریئک کا ہمارے ساتھ رہی ہے